اسلام علیکم ناظرین مہا ہوں آپ کا وزبانہ فیس بھو بکر اور آپ دیکھنے ہیں ایس ایس انسان تینات ناظرین اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب روس میں ایسے کون سے نو مقاصد لے کر گئے ہیں کیا پاکستان کے لئے مفید ہیں یا نقصاندہ ہیں یہ جانے کے لئے ہمارے چلان سبکرائب کریں بلکہ ان کو رسک کریں تاکہ ایسی تمام ویڈیوز اب تک پہنچ دی رہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب روس پہنچ چکے ہیں اور مذاکرات بھی ہو چکے ہیں تو مذاکرات میں کیا انہوں نے مقاصد اپنے رکھے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا مقاصد جو ہے وہ ہے گینس پیمپلین کیونکہ پاکستان میں گینس کی بہت قلت ہے اور پروزی ممالک سے گینس درکار ہے تو اس لئے عمران خان نے سوچا کہ گینس کی قلت ہونے کے باوجود گینس کی قیمت بھی بڑھتی جاری ہے کیوں نہ ہم روس سے بات کرلیں گینس کی اور گینس کا جو پیمپلین کا منصوبہ ہے ان سے بات کریں گے یہ بہت اچھا منصوبہ ہے پاکستان کے لئے یہ پاری علاقوں سے گزرتا ہوا یہ آئے گا خوانستان پاکستان اور آگے چین کو بھی مل سکتا ہے اور انڈیا کو بھی مل سکتا ہے یہ بہت اچھا منصوبہ ہے اور اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد جو دوسرا ان کا مقاصد منصوبہ تھا وہ یہ ہے کہ سٹیل میل پر بھی ریشا اور پاکستان کے درمانے مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد تیسرا جو ہے دفاعی تاون کے لیے کیونکہ چین کے پاکستان پر بہت احسانات ہیں اور بہت تاون کیا چین نے کیون نائن میں بھی بہت انہوں نے تاون کیا اور سپورٹ کیا پاکستان کو اور اس کے بعد سیپیک جو ہمیں دیا ایک تحفہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اچھے ہی کی ہم مشکور ہیں چین کے اور اس کے بعد روس کے ساتھ بھی دفاعی تاون کے لیے اس لیے گئے ہیں کیونکہ امریکہ اور مغربوں والک جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہاتھ کر لیا ہے پاکستان سے تلقات امریکہ کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی اور جب امریکہ نے پیچھے ہٹا تو اس لیے روس کے ساتھ ہاتھ ملانے لگے اور کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر ملک نہیں چل سکتے تو اس لیے پاکستان وزیراعظم روس کا دورہ کیا اور عمران جب نواز شریف کے دور میں بھی امریکہ نے پیچھے ہٹ گیا تھا تو بھی نواز شریف صاحب نے روس کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں وہ روس کا دورہ کیا ہے انہوں نے اور بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور جو چوتھا ہے وہ یہ ہے اغوانستان میں امن قیم کرنا کیونکہ اغوانستان میں امن قیم کرنا اس لیے ہے کہ اغوانستان کافی ممالوں کا ایک راستہ ہے اور کافی ممالک کے جو بزنس ہیں اور تجارت ہیں وہ رکی ہوئی ہے اغوانستان کی وجہ سے اور اغوانستان کراس کر کے دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے تو اس لیے کافی ممالک اغوانستان کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے اور اغوانستان میں امن قیم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے تاکہ رشیہ اپنے ساتھ ممالک میں بھی کاروبار کر سکے اپنے بزنس بڑھا سکے اور تجارت کر سکے اسے بہت ملک کو فیدہ ہوگا پانچوہ جو ہے تاوانئی کا منشوبہ بھی بات کریں گے اور اس کے بعد جو چھٹا ہے وہ اہم ایک اسلامی فوریہ بھی بات کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان کے غلط یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی ہو تو اس طرح بات کریں گے پاکستان میں کافی ایشیوز جو کڑے ہوتے ہیں اور اس وقت جیسے ہوتے ہیں تو انہوں نے امران خان نے یہ بات کی پیوٹن کے جو روس کے صدر ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کرنا یہ اصول نہیں بنتا اور یہ ازادانہ رویہ نہیں ہے امران خان صاحب نے اس لئے ان کے پاس یہ مدہ رکھا کیونکہ روس ایک اچھا طاقتور ملک ہے چین اور روس ہی مل کر اگر اقوام مدہدہ میں بات کریں تو ہماری بات مان سکتے ہیں اور ہمارا کام ہو سکتا ہے کیونکہ اس پر پابندی لگ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی نہ کی جائے تو بہت بہت شکریہ آٹھ ہوا جو مقاصد ہے وہ سی پیک کے لئے دعویٰ دیں گے اور جو ریشیا ہے ان کا بہت بڑا خواہب آئے کہ ایک اقوانستان کے گرم پانی تک پہنچنا اور اس کے بعد ایک اپنے تجارتی لیول کو بڑھانا تو ان کے لئے بھی ایک اچھا موقع ہے اور جو نامہ ہے وہ محولیات کے لئے بات کریں گے کیونکہ ایک پاکستان میں عمران خان صاحب کو محولیات کا ایک ممندہ مانا جاتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں اور محولیات کی بہت اچھی بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کاف اچھے کافی درختوں کی موہم چلائی گئے اور درخت لگائے گئے تو ایک فضائی علودگی کی وجہ سے اور اس کو قابل پانے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ انفارمیشن تھی وزیراعظم صاحب کی اور اگر ہماری انفارمیشن اچھی لگئے تو ہمارے چینل سبکرائب کریں بھی لیکن پر اس کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز انفارمیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور پھر ملتا ہے نیکس موٹیوں میں آپ تک دیکھتے رہے ہیں ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفکیشن سے باقبر رہ سکیں